اب کبھی نہیں چھوٹیں گے آپ کے فیورٹ ٹی وی شوز زی فائیو کے ساتھ بلکل فری کہ ہم بُرے تھے لیکن تم تو اچھی تھی نا دوہا کہ تم نے ایسی گری ہوئی حرکت کیسے کر دی ہم سب سے بدلہ لینے کے لیے میری بے کھسود بہن کو ہمارے خاندان کے خلاف کر دی ہے اس کا استعمال کیا تمہیں شرم نہیں آئی حیدر اب نام مطلو میرا اور خور سے دیکھو خود کو نفرت کی آگ میں تم اتنا چل چکی ہو کہ تمہیں پہنچاننا مشکل پڑ رہے دوہا اب تم وہ پرانی دوہا نہیں رہی جو میرے خاندان پر جان چھڑکتی تھی مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ تم اور تمہارا بھائی ساتھ مل کر میری بہن کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا ہے تم لوگوں نے اور کس لیے اس لیے کیونکہ تم ہم سب سے بدلہ لینا چاہتی ہو ہمیں سزار دینا چاہتی ہو ہرے میں تو تمہیں پریشتہ سمجھتا تھا لیکن تم شیطان سے بہتر نکلی واہ میرے شوہر اس دعا کو اتنا زلیل کیجے یہ یہی ٹوپ مرے بس کیجے اتنے سخت الفاظ مد بولیا کی کہ میں زندگی بہر ان سے اُبھر نہ باؤں اب توچ بھی کہتے سکتے کہ میں کائنات کی زندگی برباد کرنا چاہوں گی ارے کائنات میں نہیں ننن نہیں بلکہ بہن سے بڑھکے ہیں ایسا کر سکتے ہو اتنا بڑا الزام دو من لگائی ہے نا ایسا کر سکتے ہو یہ اعظام نہیں حقیقت ہے اگر کوئی اور مجھ سے آکھے کہتا نہ دعا تمہیں سرا بھی یقین نہیں کرتا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا میں نے خود دیکھا ہے کہ تم حفیث اور کائنات کی خوصلہ افزائی کر رہے تھے کائنات کو ہم دھوم دام سے دنڈین من آکے اپنے گھر لے کے آئیں گے اگر تمہارے ارادیں نیک ہوتے نا تو تم کائنات کو روکتی دعا مرفسوس تم نے اسے برگلا دیا اس لئے اس کی اتنی ہماقت ہوئی نہیں ہے در میرا یقین کیجئے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے تم نے ہی سب کچھ کیا ہے دعا اگر تم بے گناہ ہو تو اس کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا تمہیں کھنٹوں تک میں تمہیں فون کرتے رہا لیکن تم نے میرا فون نہیں اٹھایا نہ مجھے کال بیک کیا گھر کے خلاف قدم اٹھانے سے پہلے کائنات نے تمہیں فون کیا تھا نہیں یہ دیکھیں کائنات نے آخری بار دعا کو فون کیا ہے جس کا مطلب صاف صاف ہے کہ دعا نے کائنات کو قمرہ کیا کیا تھا کہ نہیں تمہارا یہاں ہونا اور میرا فون نہ اٹھانا مجھے کال بیک نہ کرنا اس سب کا ثبوت ہے کہ تم اس میں شامل ہو اور تم ہمارے خلاف میرا فون تو امی کیا تمہاری امی اور تم بہت بچ سلوکی کیا ہمارے ہاتھ بس اب اور نہیں میرے سے برداشت نہیں ہوتا بند کرو یہ سب بھائی جنا میری باگ سب لینا پریز بس تم سے میں باگنے لپنوں ہاں کیونکہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس پہ تُوے شرمانے چاہیے کیا کننے جا رہی تھی تو اپنے ایک گھر چھوڑ کے جانا چاہتی تھی کم سے کم اٹھانے سے پہلے اپنے خاندان کے بارے میں سوچ لیتی کہ ان پہ کیا بیتے گی کیا اپنی امی کے بارے میں سوچ لیتی یا کم سے کم میرے بارے میں سوچ لیتی حیدر آپ جب تک پوری بات نہیں سنیں گے آپ کو آپ کو سمجھ رہے آئے گا آج تک جو سنا تھا کیا وہ کم تھا میں بار کچھ نہیں سنا چاہتا دعا مجھ پہ اتارو جو بھی صدا دینی ہے مجھے دو میرے گھر والوں کا نہیں بس میں اب اور برداشت نہیں کرسکتا مجھ سے مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا دعا تمہیں کام کرو نہ دعا تم یہ سارا قصہ ختم ہی کر دو مار ڈالو مجھے چاند سے مار ڈالو اپنا سارا غصہ اپنی ساری تکلیفیں مجھ پہ ساہر کر دو تاکہ میں ہر روز کی موت ملنے سے بچہ ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں میرا یقین کی جے میں بس بس بھائی جان بھابی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں وہ کب سے آپ کو سچ باتانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے سننا ہی نہیں چاہتے ایک بھر سنتو اللی جی کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہے بس کچھ نہیں سننا ہے مجھے کچھ نہیں جاننا ہے دعا کی حمایت کرنا بند کرو تمہاری گھوائی دعا کی سازشوں پہ بردہ نہیں ڈربائیں گے کوئی سازش نہیں کر رہا ہے بھائی جان اور میں صرف سچ کی حمایت کر رہی ہیں پر لگتا ہے کہ آپ کوئی فائدہ نہیں آپ کا رویہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ امی اور اس اس گھٹیا عورت کے چال میں پورے طریقے سے فس چکے ہیں تمہاری اتنی مچا ہے تم نے مجھے گھٹیا عورت کہا مجھے گھٹیا میری کائنات کو ہاتھ بھی لگایا مجھے گھٹیا 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 مجھے گھٹ مجھے گھٹیا